بولٹن میں اب بات کرتے ہیں بدلتے موسم کی کراچی میں شہری موسمی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں سرد اور گرد آلود ہوائیں بزرگوں اور بچوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہیں طبی ماہرین شہریوں کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہیں حامد الرحمن اس پر رپورٹ کریں گے کراچی میں ہر موسم شہریوں کے لیے امتحان بن کر آتا ہے اور سردیوں کے آتے ہی شہر میں چلنے والی گرد آلود ہواوں خوشک موسم اور جاڑے کی راتوں نے بچوں اور بڑوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے نزلہ، زکام، خانسی، گلے کی سوزش اور موسمی بخار کے کیسز دگنے ہو گئے ہیں اگر فرض کریں کہ 30% لوگ آرہے ہوتے ہیں نزلہ زکام کے تو وہ ایک دم انکریز کر جاتا ہے دبل اسٹرینٹ میں کہ 50 to 60% کسی سے ریلیٹڈ کیسز آنے لگتے ہیں ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی الرجی کا سبب بنتی ہے جس سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں کو احتیاط کرنا ہوگی ائر پولیشن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ہمارے ہاں اس سے متاثر ہوتے ہیں جو لوگ موٹسائیکل پر سفر کرتے ہیں یا اوپن ائر میں سفر کرتے ہیں تو ماسکہ ہے وہ استعمال لازمی کریں موسم کے ساتھ ہمارا جو انوائیمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ گرد آلود ہو چکا ہے بہت زیادہ دھون مٹی ہے ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ناک بہت زیادہ مستقل ایریٹیٹیڈ رہتی ہیں ناک بہنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جو ہمارے سانسز ہیں جو بسیکل ہمارے چہرے کی خلائیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ نے بنائی ہیں اور وہ اس میں جب انفیکشن آ جاتا ہے تو پھر ہمارے سر میں دھت بھی شروع ہو جاتا ہے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تھنڈے مشروبات سے پرہز کیا جائے جبکہ یخنی، سوپ اور ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال بڑھا دیا جائے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں گرد و غبار اور جراسیم موسمی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ حامد و رحمان سماہ کراچی موسیقی